امران خان کی جانب سے حکومت کو مذاکرات کی پیش کا ٹھکرانے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے ماضی میں خان صاحب زد پر اڑے ہوئے تھے ویسے ہی اب حکومت بھی زد پر اڑ گئی ہے اور اصل مقابلہ ایک دوسرے کو زلیل کرنے کا ہے ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سینئر صحافی انصار اباسی کہتے ہیں کہ اگر امران نے اپنی زد چھوڑ کر پی ڈی ایم حکومت کو مذاکرات کی دعوت دے دی تھی تو اتحادیوں کو بھی خان صاحب کی اس مضبط یوٹرن پر مضبط انداز میں سوچنا چاہیے تھا افسوس کے وزیر آزم کے ساتھ اجلاس میں امران کے مذاکرات کی دعوت کا جائزہ لینے کے بعد نولی کی وزیروں نے گویا انہیں دھدکار دیا ہے اس حمل سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک دوسرے سے زد کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو زلیل کرنے کی ریس لگی ہوئی ہے انصار اباسی کے بقول پہلے امران خان کہتے رہے کہ میں پاکستان کے دشمنوں سے بات کرلوں گا لیکن ان چوروں اور ڈاکووں سے بات نہیں کروں گا لیکن اب امران خان اپنے سابقہ موقف کو خود غلط ثابت کرتے ہوئے چوروں اور ڈاکووں سے مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں تو حکمرانوں کو بھی سنجید کی دکھانی چاہیے تھی انہیں ملک کا سوچنا چاہیے تھا اگر امران نے اپنی حکومت کے دوران اپوزیشن سے لڑتے ہوئے چور ڈاکو چور ڈاکو کی گردان علاپنے میں وقت ضائع کیا اور ملک کو سیاسی اور معاشی استحقام مہیا کرنے کا سلحری موقع کھو دیا تو موجودہ حکومت بھی اسی رویش پر کیوں چلنا چاہتی ہے ان کا کہنا ہے کہ باتچیت کے ذریعے سیاسی اور معاشی استحقام کا حصول اپوزیشن سے زیادہ حکومتوں کی خواہش ہوتی ہے یہ سب اگر امران اپنے دور حکومت میں نہیں سمجھتے تو موجودہ حکمران خصوصا نون لیگ کی اقل پر کیوں پردے پڑ گئے ہیں انسارہ باسی کہتے ہیں کہ اگر امران نے واقعی پنجاب اور خیبر پکتونخہ کی دونوں اسمبلیاں توڑ دی اور حکمران اتحاد اس بات پر قائم رہا کہ نہ تو سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں توڑیں گے اور نہ ہی وزیر آزم قومی اسمبلی کو تحلیل کریں گے تو ایسے میں سیاسی ادم استحقام مزید بڑھ جائے گا اس سے بھی اہم اور فکر انگیس سوال یہ ہے کہ معیشت کا کیا بنے گا پاکستان کی معاشی حالات پہلے ہی بہت گمبیر ہیں سیاسی ادم استحقام میں اضافہ کا مطلب معیشت کی مزید تباہی ہے جو دراصل پاکستان اور عوام دونوں کے لیے بہت بری خبر ہے انسار عباسی کہتے ہیں کہ ویسے تو عمران نے انتخابات کی شرط پر حکومت کو مذاکرات کی دعوت دی لیکن تحریک انصاف کے رانوماوں کا کہنا ہے کہ وہ میساق معیشت، الیکشن ریفارمز، سمیت، گوڈ گورنرز اور دیگر اصلاحات پر بھی حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں زید، انہ پرستی اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی سیاست نے ہی ملک کی یہ حالت کی ہے نون لیگ اور پی 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 کو اگر بار بار حکومتیں ملی تو انہیں جو کرنا چاہیے تھا وہ نہ کیا یہی حال عمران خان کا تھا اس ملک کو میساق معیشت کی اشد ضرورت ہے پاکستان کو اگر ترقی کرنی ہے تو اسے اپنے گورنرز مارڈل کو تبدیل کرنا پڑے گا اداروں کی مضبوطی، ادارہ جاتی اصلاحات، سویل بیروکریسی اور پولیس کو غیر سیاسی کرنا، قانون کی علم بداری، میرٹ اور شفافیت یہ وہ گورنرز کی بنیادیں ہیں جن کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو مل کر اتفاق کے رائے سے اصول مرتب کرنا پڑیں گے جس کے لیے یہ بہترین وقت ہے انظار باسی کہتے ہیں کہ اگر الیکشن جون میں کروا دیے جائیں جس کے لیے طرفین کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا تو آنے والے تین چار مہینوں میں باتچیت کے ذریعے ہم اپنی معیشت اور طرز حکمرانی کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو پاکستان اور عوام دونوں کے لیے وصیب تر مفاد میں ہوگی اگر عمران موجودہ حکومت کو گرانے کے چکر میں ہی رہے اور حکمران اتحاد اپنے آپ کو بچانے اور عمران کی سیاسی چانوں کو ناکام بنانے میں ہی لگا رہا تو معیشت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی اس کے برعکس دونوں اطراف اگر مذاکرات کی میز پر بیٹھتے اور معاملات کے صدار کے لیے تفاقرائے کا اعلان کرتے ہیں تو اس سے ملک کو سیاسی استحقام ملے گا جو معیشت کی بہتری کے لیے ازہد ضروری ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا